ہیلو فرنس میں مونیکا آپ کے گارنر دوست آج آپ سے بات کروں گی گرو بیکس کے بارے میں بہت سارے ویورز ہیں کئی بار پوچھتے ہیں کہ آپ گرو بیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہو گرو بیکس کے بارے میں بات کریں تو آج میں آپ سے گرو بیک کے بارے میں بات کروں گی میں نے بھی ایک دو گرو بیکس مغائے ہیں اور گرو بیکس میں کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں نے جو grows bag مغایا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہوں کتنے بڑے سائز کا یہ grow bag مغایا ہے میں نے یہ grows bag جو ہے یہ میں نے اتنا بڑا اس لیے مغایا ہے کہ اس میں نا کمپوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں کمپوسٹنگ کروں گی کہ جو چھت پہ نکلتے ہیں یہ کتنا بھی کٹرا نکلتا ہے چھت کا پتیاں وغیرہ نکلتی ہیں ان کو اس میں بھر کے کمپوسٹنگ کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے جو ہے چھت وغیرہ پہ کمپوسٹنگ کرنی ہونا تو اس کے لئے یہ گرو بیکس بہت اچھے رہتے ہیں گرو بیکس جو ہے یہ بریدے بل مٹیریل کے بنایا جاتے ہیں اور آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی پورانی کوئی جینز وغیرہ ہوتی ہے یا آپ نے رائس کے جو کٹے آتے ہیں بڑے والے ہیں اور گیہوں کے جو آتے ہیں چھوٹے پچیس کلو والے ان سے بھی جو ہے گرو بیک بنایا جا سکتا ہے اس کو سلنا کتنا آسان ہے دیکھئے یہ نیچے سے گول ایک سرکل سل دیا جیسے کپڑے سلتے ہیں اور سائیڈ میں ایک کپڑے کو لے کر اس کو سل دیا بس گرو بیک تیار ہو گیا گرو بیک کے گارڈن میں فائدے کیا کیا ہیں اس پر اگر ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جگہ تو گھیرتے ہی ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ویٹ نہیں ہوتا ان میں جادہ جیسے گملے میں ہم کچھ لگاتے ہیں نا تیاریس گارڈنگ میں تو گملے کا خود کا ویٹ ہوتا ہے تو گرو بیکس جو ہوتے ہیں ان میں اپنے خود میں تو کوئی ویٹ نہیں ہوتا ہے بلکل فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کھولتے ہیں کپڑے جیسے ہوتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ ان کا فائدہ یہ ہے تیاریس گارڈنگ میں کہ ان میں ویٹ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ اچھے رہتے ہیں اور یہ بڑے سے بڑے ہوگا دیکھیں اب اگر اتتے بڑے سائز کا یا میں گملہ سیمنٹ کا لاؤں یا پلاسٹک کا لاؤں اس سے یہ بیٹر ہے کیونکہ پلاسٹک کے گملے جو ہے نا وہ گرم ہو جاتے ہیں جڑے جل جاتی ہیں اور گرو بیکس میں کیا ہے کہ ان بریدیول مٹیریل ہے تو ایک تو ایریشن رہتا ہے دوسرا اس میں جو جڑے ہمارے گملوں میں آپ دیکھتے ہیں ایسے گول گول گھپنے لگ جاتی ہیں نیچے جا کے جڑے وہ پرابلم نہیں ہوتی ہے سبجیاں گرم ہوگاتے ہیں سب بڑی بڑے دیکھیں کتنا ہلکا ہے یہ اڑتا بھی جا رہا ہے بڑے بڑے بیگز لے لیں تو ان میں سبجیوں کی جڑ نیچے تک جائے گی اچھا فیلے گی بڑا ہے نا یہ تو ایسے چھوٹے گملوں میں ایسے گول گھوم کے اس کا گروت رک جاتی ہے جڑوں کی وہ نہیں ہوگا جڑوں کو ایریشن ملتا رہے گا اس میں کیا ہے کہ یہ اوپر یہاں ہول نہیں کرے جاتے ہیں بیس میں نہیں کرے جاتے سائیڈز میں ہول پلاسٹک کے گملوں میں بھی آج کل سائیڈ میں ہول کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ہول دیکھ رہا ہے دیکھو یہ اڑے جا رہا ہے یہ آپ کو یہ بھلا ہول ایک دکھاتے ہوں ایسے اس کے سائیڈ میں ہول کیے ہوگا ہے اور آپ جب اس میں مٹے وغیرہ بھر دیں گے تو آپ یہاں پر بھی اور جگہوں پر بھی ایسے ایسے ہول کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے تاکہ ایریشن اور اچھا ہو جائے تو یہ اس لیے بھی اچھے ہوتے ہیں ان کو موو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کھرچہ کم ہے آپ گھر میں بھی سلکے بنا سکتے ہیں کوئی بھی جینس جیسا موٹا بریدیبل کپڑا ہو اس کا آپ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی کٹے چاول کے آ رہے ہیں کوئی کچھ ہے سب چیز کا آپ ایز اگرو بیگ ان کو یوز کر سکتے ہیں مین چیز ہے کہ یہ بریدیبل ہوتے ہیں دیکھئے کٹے وغیرہ میں بھی ہلکے ہلکے ویوینگ میں ہول ہوتے ہیں ویوینگ جو ہوتی ہے نا لوس ہوتی ہے تو اس میں سے بھی جو ہے ایئر چلی جاتی ہے اٹھانے میں آسان ہے اچھا جب ہی آپ گرو بیکس یوز کریں تو ان کو کبھی بھی جمین پہ نہیں رکھیں ہمیشہ ان کو سٹینڈ پہ ہی رکھیں جمین پہ رکھیں گے تو یہ نیچے سے گلیں گے جلدی دوسرا آپ کے چھت کو بھی نقصان کریں گے کھسکانے میں بھی مشکل ہوں گے اگر آپ کو کھسکانی ہے تو اس کو آپ جب بھی جو ہے وہ لگائیں یہ دیکھئے کتا بڑا ہے تو جب بھی آپ اس کو لگائیں اس کو کسی سٹینڈ پہ ضرور رکھیں دیکھئے جیسے یہ بہت بڑا گرو بیک ہے اس کو رکھنے کے لئے سٹینڈ اگر اور نہیں ملتا تو دو تین دو ایٹ اس سٹینڈ دو ایٹ اس سٹینڈ رکھ کے اور بیچ میں کوئی فٹا وغیرہ رکھ کے لکڑی کا اس کے اوپر اس کو رکھ دیجئے مطلب اس کو جمین پہ نہیں رکھنا ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ ائر فلو بھی اچھا رہے نیچے سے پانی کا سسٹم بھی اچھا رہے جیسے میں نے کہا سائیڈ میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے فائدہ رہتا ہے اور کچھن گارڈنگ میں تو یہ بہت ہی تیرس گارڈنگ اگر آپ کچھن گارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت ہوتا ہے آج کل تو چھوٹے بھی آنے لگے ہیں سندھے سندھے گروہ بیگز آتے ہیں آپ جیسے یہ گروہ بیگ ہے نا اس پہ کوئی پینٹنگ وغیرہ کر کے جو ایموجیز وغیرہ آج کل بناتے ہیں چھوٹے والے مانگا کے بارہ انچ والے یا نو انچ والے ایموجیز وغیرہ بنا کے ایک رو لگائیں گے تو بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ پتہ ہے آج کل تو سندھر بھی بہت ہے اور بڑے سندھے سندھے گروہ بیگز آنے لگے ہیں لیکن آپ گھر میں بھی گروہ بیگز بناتے ہیں اس میں کوئی فیس بنائیے کچھ بنائیے پینٹ کر کے کچھ تو یہ بڑے بیوٹی فائے بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو جو اپنا ونٹر گارڈن مگرہ ان کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں کیا ہوتی ہے جب آپ کو یوز نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس کو اکٹھا کر کے ان سارے گملوں میں سے مٹی نکال کے گرمیوں میں اس کو سب کو دھوپ لگوا دیں مٹی کو اور اب بیگز کو آپ اچھی طرح سنٹیز کر کے رکھ لیں دھوکے اگلی سردی میں پھر اس کو لائیں ایسے بھی یوز ہو سکتے ہیں اور لیکن ان میں بس ایک کمی تھوڑی سی یہ ہوتی ہے جیسے مٹی کے گملے یا سیمنٹ کے جو گملے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ چلتے جادہ ہیں یہ جو ہیں جیسے دو سال میں آپ کو بدلنے پڑیں گے تین سال میں وہ چیز ہے لیکن یہ پلاسٹک کے گملے آپ کہیں گے وہ اچھے ہوتے ہیں ٹیرس گرن کے لئے تو پھر گروو بیگ کیوں کہہ رہے ہیں پلاسٹک کے گملوں جو ہوتے ہیں وہ گرم کر دیتے ہیں پودوں کی جڑوں کو اور وہ بھی جو ہے وہ اتنا بڑا آپ لائیں گے تو اس میں بھی کچھ تو بھار ہوگا ان میں بھار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کو ایسے لگانا اچھا رہتا دوسرا ایک جیس اور میں کو بہت اچھے لگتی ہے جیسے یہ میں اتنا بڑا گروو بینگ لائیں ہوں اس میں آپ جیسے میں نے کہا کمپوسٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ جو سارا میرا ویسٹ نکلا ہے نا یہ سارا میں اس میں نیچے بھر دوں گی اور ایک لیئر اس ویسٹ کی بھروں گی ایک مٹی کی ایک ویسٹ کی ایک مٹی کی آدھا تو ایسے بھر جائے گا اس کے بعد باقی کی میں مٹی اس میں ڈال دوں گی تو یہ جیسے ویسٹ سے بھرے جو اس سے اچھا رہتا ہے اور پھر اگر جیسے بڑا نہیں تو نیچے تھرمو کول بھر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بیسٹ تو یہ رہتا ہے پتے وطے پرانی ٹہنیا اس طرح کی ڈالیں وہ ڈیکمپوسٹ بنا کے ڈالا تھا جیسے آپ کو پالک وغیرہ پتے دار سبجیاں جیسے ہوگانی جن کی جڑیں جو ہیں وہ جیادہ گھری نہیں ہوتی پودین وغیرہ تو ان کے لئے چھوٹے بس اتتی سی ڈیپ 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 بارہ انچ تو بھو بھی آپ لائے سکتے ہیں میں نے مگ آیا اس میں پتے سبجیاں وغیرہ لگا سکتے ہیں تو وہ شیلو بھی آتے ہیں چوکور بھی آتے ہیں اور گرو بیک میں دیکھیں بڑے ورسٹائل ہیں ایک کئی تو میں نے دیکھا بہت بڑی بڑی جو ہیں بڑے آتے ہیں بہت بڑے بڑے چھے فٹ لمبا چار فٹ چوڑا اس کو شیپ دینے کے لئے سٹڈی بنانے کے لئے تو ان کے ایک یہ بہت خاصیت ہے گرو بیک بہت اچھے اچھے شیپ میں آتے ہیں تو جو بڑے بڑے آتے ہیں چار فٹ چھے فٹ والے چار طرف شیپ بنانے رکھنے کے لئے پائپ لگا ہوتا اور نیچے پیر بھی ہوتا ہے نیچے سپورٹ ہوتا ہے تو جمین پہ لگتے ہی نہیں ہوتے سٹینڈ ہی آتے ہیں اور جیسے یہ ہے اس کو میں کسی سٹینڈ پہ رکھوں گی چاہے وہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کھراب کرنا شروع کر دیں گے اس لئے گرو بیک کو کبھی بھی آپ جمین پہ نہیں رکھیں چھت فرش پہ نہیں رکھیں مطلب اس کو ہمیشہ کسی سٹینڈ پہ رکھیں تو یہ گرو بیک جو ہیں وہ یوز کرنے کے لئے آج کل تو بہت جیادہ یوز میں آنے لگے سپیشل جو لوگ سبجیاں اگاتے ہیں وہ بہت گرو بیک کو یوز کرتے ہیں تو میں بھی جو گرمی گرمی جتی بھی ہمارے آندھی چلتی ہیں پتے اترتے پودوں کے وہ سب لے 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 اس میں ڈالوں گی اور ہو سکتا من کرے گا تو کوئی ویسے میں ویجیٹیبلز کم اگاتی کم کیا اگاتی نہیں بہت اگاتی کئی بار بیک یار میں تھوڑی سی لگا دیتی ہوں اور اس میں ڈال کے یہ جو کچرہ تو نہیں کہیں گے ویسٹ ہے اس کو اس میں ڈال کے اور اس میں کمپوسٹ بھی کر دوں گی اوپر کچھ لگانا ہوگا تو لگا دوں گی اگر نہیں لگا تو کمپوسٹ جو تیار ہوگا اس میں کمپوسٹ کر کے وہ پھر اگست میں کھات دیں گے اس میں مجھے بہت شوق تھا کہ حالانکہ میرے پاس بہت جگہ نہیں ہے بہت جیدہ چھت پہ گم لے ہو گئے تو جگہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے شوق ہے میں مجھے سپیشل کمپوسٹ کے لیے مجھے کہ گھر میں گھر اگر آپ کو بھئی بنانے ہے یا گھر بیگ خرید کے لانے ہے کم خرچے میں اچھی سی کھتی کرنی ہے کھتی گارڈننگ جو بھی کرنی ہے تو یہ ایک بہت اچھا چوکور لگ رہا لیکن بیس سے دکھا ہے یہ راؤنڈ ہے تو چوکور بھی مانگایا ہے وہ بھی آپ دکھاؤں گی شورٹ میں جب اس کو بھرنے لگوں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو آپ بھی گرو بیکس لگائیے لگائیے اس میں پودے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اوکے فرنس بائی